بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم ایک ایسی شکشت کے بارے میں بات کریں گے جو نہ صرف عرب کے نمائی سائنسزانوں میں شامل ہیں بلکہ دنیا میں سائنس کا ایک اہم نام بھی ہیں انہوں نے نہ صرف جدید جبر یعنی الجبرہ کی بنیاد رکھی بلکہ علم فلکیات میں بھی اہم دریافتیں کی تھی ان کا زیج علم فلکیات کے طالبین کے لیے ایک طویل عرصہ تک ریفرنس رہا دوستو ریاضیاتی علوم یعنی میتمیٹکس میں بھی یورپ کبھی بھی ترقی نہ کر پاتا اگر وہ اس ریاضی دان سے نکل نہ کرتے اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد کامران اور آپ سب کو مسلم سائنٹسٹ کی ایک اور قشن میں خوش آمدید ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں کریں اور ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں تو دوستو آج ہم مسلم دنیا کی جس عظیم شخصیت کے بارے میں بات کریں گے دنیا انہیں خوارزمی کے نام سے جانتی ہے البتہ ان کا پورا نام عبداللہ بن محمد بن موسیٰ خوارزمی ہے کیونکہ ان کا تعلق خوارزم سے تھا وہ خوارزم کے رہنے والے تھے اس لیے دنیا انہیں خوارزمی کے نام سے جانتی ہے کچھ محبیخین نے ان کی تاریخ پیدائش کا سن 880 عیسوی لکھا ہے تاہم وہ خلافت اباسیہ کے ساتھویں خلیفہ المامون کے زمانے میں بغداد میں رہے خوارزمی کی وجہ شہرت ان سے زیادہ ان کے اثار ہیں وہ ریاضی اور فلکیات میں بے پناہ شہرت پا کر اگرے پھر وہ بغداد چلے گئے اور خلیفہ المامون سے منسلک ہو گئے جنہوں نے ان کا خوب اکرام کیا یوں خوارزمی بیت الحکمہ دی ہاؤس آف وزڈم سے منسلک ہو گئے اور معتبر سائنزانوں اور علماء میں شمار ہوئے دوستو خوارزمی کی بہت سی تصانیف ہیں جن میں سے کچھ اہم یہ ہیں نمبر ایک عزیج الاول اور عزیج الثانی جو السند ہند کے نام سے بھی مشہور ہے نمبر دو کتاب الرخامہ اور کتاب العمل بالاسترلاب نمبر تین مشہور زمانہ کتاب الجبر والمقابلہ جسے انہوں نے لوگوں کی روز مرہ ضروریات اور معاملات کے حل کے لئے تصنیف کیا جیسے میراس، وسیعت، تقسیم، تجارت اور خرید و فروخت کرنسی کا تبادلہ یعنی ایکسچینج کرایا، عملی طور پر زمین کا قیاس یعنی زمین کا ناپ دائرہ اور دائرے کے کتر یعنی ڈائیامیٹر کا قیاس بعض دیگر اجسام کا حساب جیسے سلاسی، ربائی اور مخروط حرم وغیرہ دوستو ان سب میں ایک اور کارنامہ بہت ہی اہم ہے جسے سورة الارد کہتے ہیں دوستو یہ الخوارزمی کی بہت اہم تصنیف ہے وہ اہم کتاب ہے جس میں انہوں نے مختلف قدرتی اور آدم ساز یعنی انسانوں کے بنائے ہوئے خطے مثلا پہاڑوں، سمندروں، جزیروں، دریاؤں، نہروں اور شہروں کو ان کے ناموں کی ترتیب کے اعتبار سے عزیاتی نقشہ جات میں وقت اور تصحیح کے ساتھ ذکر کیا ہے دوستو ساتھ ہی ساتھ وہ پہلے سائنسزان بھی تھے جنہوں نے علم حساب یعنی میتھمیٹکس اور علم جبر یعنی الجبرہ کو الگ الگ کیا اور جبر کو علمی اور منطقی انداز میں بھی پیش کیا دوستو پیشے کے اعتبار سے دوستو الخوارزمی، عربی اور فارسی زبان کے ماہر ریاضی دان، ماہر فلکیات، جغرافیہ دان، فلسفی، مترجم، منجم اور مورک تھے دوستو الخوارزمی نے ہی پہلی بار ہندوستانی اور عربی نیومرل سسٹم یعنی نمبر سسٹم کا عربی میں ترجمہ کیا وہ طالب علم جنہوں نے آٹھویں جماعت پڑی ہے اور اس کے بعد بھی الگوریتھم اور الجبرہ سے خوب واقف ہیں اور دوستو لاتینی زبان میں الخوارزمی کو الگوریتھم کہتے ہیں سوفٹ وئر انجینئرز اور کمپیوٹر پروگرامرز الگوریتھم سے خوب واقف ہوں گے البتہ الگوریتھم صرف سوفٹ وئر انجینئرز یا کمپیوٹر پروگرامرز ہی استعمال نہیں کرتے بلکہ الگوریتھم ہر کام کرنے کی ایک ترتیب کو کہتے ہیں الگوریتھم نہ صرف کمپیوٹر میں استعمال ہوتا ہے بلکہ میڈیکل کی فیلڈ میں بھی مریضوں کے علاج کے لیے الگوریتھم استعمال ہوتا ہے دوستو اس کے ساتھ ساتھ الگوریتھمی کا شمار ان چند سائنسانوں میں ہوتا ہے جن کی تصانیف میں کوئی بھی رد و بدل نہیں کی گئی اور اس کی مثال ہم دور جدید کے ایک اہم مضمون الجبرہ میں دیکھتے ہیں ناظرین ان کی وفات سن 232 ہجری کے بعد کسی سال میں ہوئی البتہ عیسوی اعتبار سے آپ کی وفات سن 850 عیسوی میں ہوئی دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی ہماری اگلی ویڈیو تک اپنا اپنے دوستوں اور عیسیداروں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ ناصر